اب سیما کی زندگی خطرے میں ہے بچوں کی زندگی خطرے میں کیونکہ بیسے یہ تشدد کرتے ہیں سیما پر مارتے ہیں بچوں کو تشدد کرتے ہیں بچوں کو مارتے ہیں سیما کو انہوں نے ہنی ٹریپ کیا ہے سیما وہاں پر خوش نہیں ہے اور سیما کو یہ مارتے بھی ہیں پیٹتے بھی ہیں یہ انٹرائس ہوئی ہے اور یہ ان کی گینگ ہے سچین مینا کی اور نیتر پال سنگھ مینا کی ہنی ٹریپنگ انہوں کی ہے آپ فس چکی ہے سیما فس چکی ہے ان کا چنگل میں فس چکی ہے نکل بھی نہیں سکتی فس چکی ہے مارتے ہیں پیٹتے ہیں بلک میل کرتے ہیں بچوں کے حوالے سے ہمارے پاس ہر زلے میں ہر تحصیل میں ایک وومن کا شلٹروں میں سیما واپس آتی ہے تو آپ اس کو تحفظ دیں گے ہم تحفظ دیں گے پاکستان کی سرکار تحفظ دے گی اور غلام حیدر تحفظ دے گا اس کی بیوی ہے سیما سچ بولے گی تو ماری جائے گی سیما کے بچوں کی زندگی خطرے میں ہے سیما کو آپ اس مینا کمیونٹی سے بچوں کے ساتھ تین دن جو ہے آپ نیو ڈیلی لے کے جائیں ان سے دور رکھیں پھر آپ سیما کی اسٹیٹمنٹ لیں کہ سیما کیا چاہتی ہے سیما کو کیسے ہنی ٹریپ کیا گیا سیما کے بچوں پر کیسے تشدد کرتے ہیں سیما پر کیسے تشدد کرتے ہیں سیما کی زندگی خطرے میں کیسے ہے سیما کیا چاہتی ہے پاکستان آنا چاہتی ہے ڈپورٹ ہونا چاہتی ہے یا واپس ربوپورا مینہ کمیونٹی کے پاس جاتی ہے تین دن گھر سے دور رکھیں ربوپورا کے اس گھر سے تین دن آپ دور رکھیں تیما کو تین دن نیو ڈیلی لے کے جائیں کلکتہ لے کے جائیں بینگلور لے کے جائیں کہیں بھی لے کے جائیں لیکن ربوپورا گریٹر نوڈہ سے دور لے کے جائیں مینہ کمیونٹی سے تین دن تین دن کے بعد اس کا انٹرویو لیا جائے اس کا بیان لیا جائے اب بھی اس وقت سیما منٹلی ٹورمیٹ میں ہے وہ سٹریس میں ہے منٹلی ٹورمیٹ میں ہے اس کی پسند کی میڈیا اس کے سامنے کھڑی کر دیتے ہیں پھر اس سے ایکٹنگ کرائی جاتی ہے بچوں کو جو ہے اس کو تھریٹ دے کے سیما سے انٹرویو دلائے جاتے ہیں مرضی کے بیانات دلائیں سیما کی زندگی خطرے میں سیما پریشر میں ہے سیما منٹلی ٹورمیٹ میں ہے سیما کی زندگی بچوں کی زندگی کوань خطرہ ہے ساتھ میں بتاؤں گا سر جس طرح آپ کے ریکارڈ پر بھی ہوں گے ظاہرہ اپریٹس کرتے ہیں تو آپ کو یہ ساری معلومات ہوگی کہ اگر کوئی ادارہ کو آپ پر نہیں کرتا چاہے بچوں کا معاملہ ہو لیڈیز کا یہاں سے جانے کا معاملہ ہو یا جہاں وفا کی ادارے کام نہیں کر پاتے تو یہ ہماری صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہے اس سے رجوع کیا جاتا ہے اور یہ عدالت میں چونکہ جیسے آپ فرماتے بھی رہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے پاس تو یہ اختیار ہے کہ ہم عدالت میں درخواست ہیں اور وہ تمام ادارے جو رسموس نہیں کر رہے ہوتے جو اپنی دمیداری ادار نہیں کر رہے ہوتے وہ پابند ہو جاتے ہیں اور یہاں آتے ہیں بڑے تھے بڑے ان کے سربران بھی آپ لوگ یہاں بلاتے ہیں اور ہم روز ریپورٹ کرتے ہیں تو ایسی نوبت نہیں آرہی اس وقت جب ادارے آپ ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں تو اسی عدالت سے رجوع کریں اور ان کو سب کو بلائیں کہ پاکستان کی ایک عورت جس کے پاس پاکستان کا اشناتی کارڈ ہے پاسپورٹ ہے چار بچے یہاں سے لے کے بغیر بتائیں اپنے شوہر کو ملک سے باہر چلی جاتی ہے تو اس کو واپس لائے جائے اور ادارے تعاون کریں تو ہمارا جو سیکنڈ لاسٹ سٹیج ہے وہ انڈین ہائی کمیشن ہے پاکستان کی فارن منیسٹری ہے تو وہاں جائیں گے وہاں سے اگر کوئی فروٹ فل ریزلٹ ہمیں ملتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں ملتی ہے تو سبسیکوینٹلی ہم ویزا کے لیے اپلائے کریں گے پھر ہندوستان کے لیے ہمارا پلان ہوگا اور اگر ویزا نہیں ہمیں ہوتا ہے گرانٹ تو ہماری اسٹیڈگی کچھ اور ہوگی وہ ابھی میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا تو ڈیفینیٹلی ہمیں ہمارے پاس آپشن ضرور ہیں ڈیفرنٹ کائنٹ آف آپشن ہیں وہ ہم نے ڈیوائیڈ کیے ہمارے پاس جو ہے پھر ہندوستان جانے کے ڈیفرنٹ ہمارے پاس آپشن ہے پھر ہم وہاں کے جتنی بھی سرکمسٹینسز ہوں گے کیس کے حالات جتنی بھی ہوں گے اس کے حساب سے ہم پھر یوٹلائز کریں گے وہ ہماری آپشن روشن صاحب ڈاکٹر اور وکیل سے کوئی جھوٹ بھی نہیں چھپتا اور بیماری بھی نہیں چھپتی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیما انٹائس ہوئی ہے سیما کو بلائیا گیا ہے وہاں خوش ہے یا وہ پاس پاکستان ہونا چاہتی ہے آپ کو جو اس کا جو ایک باڈی لگے جو اس سے کیا فیل ہوتا ہے چونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور آپ وکیل بھی ہیں دیکھیں میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ انٹائس ہوئی ہے اور یہ ان کی گینگ ہے سچین مینا کی اور نیتر پال سنگ مینا کی ہنی ٹرپنگ انہوں کی ہے اور ان کے سیما کا جو گھر تھا وہ گروی تھا ان پر تیس لاکھ روپے کا کرزہ تھا تیس لاکھ روپے کا کرزہ جو ہے اتارنے کے لیے یہ ساری گیم کی گئی سیما کو پھسایا گیا پہلے سے ایک وکیل صاحب جو ہے اپی سنگھ صاحب ارینج کیا گیا سیما کا سیما کو بیس لاکھ روپے کا جو گھر ہے وہ اس نے بیچا چار تولہ جو ہے سونا جو ہے ہندوستان لے کے آئی اور ان پیسوں سے پھر ان مینا کمیونٹی نے اپنا جو ہے کرزہ اتارا اور ابھی تو گھر بھی بنا رہے ہیں نا پیسوں میں سے کرزہ بھی اتر گیا گھر بھی بن رہا ہے تو یہ سیما کو انہوں نے ہنی ٹریپ کیا ہے سیما وہاں پر خوش نہیں ہے اور سیما کو یہ مارتے بھی ہیں پیٹتے بھی ہیں محلے کے جو لوگ ربو پورا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ہوں گے اگر تو ان کو پتا ہوگا کہ یہ تشدد کرتے ہیں سیما پر مارتے ہیں بچوں کو تشدد کرتے ہیں بچوں کو مارتے ہیں تو یہ ایسائی ہے انہوں نے پیسے کی خاطر اس کو بلایا ہے باقی اس کو قبول نہیں کیا دل سے دل سے کوئی قبول نہیں یہ جتنے بھی درامے کر لیں لوگ کو دکھا دیں لیکن دل سے اس کو قبول نہیں کیا اب فس چکی ہے سیما فس چکی ہے ان کا چنگل میں فس چکی ہے نکل بھی نہیں سکتی فس چکی ہے مارتے ہیں پیٹتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں بچوں کے حوالے سے تو اب سیما کی زندگی خطرے میں ہے بچوں کی زندگی خطرے میں کیونکہ بیسیکلی ربو پورا کے کرمنل لوگ ہیں سیما کہتی ہے پاکستان میں میری زندگی خطرے میں آپ کو سیما کی زندگی بھارت میں خطرے میں نظر آ رہی ہے سیما کی زندگی پاکستان میں خطرے میں نہیں ہے اندوستان میں خطرے میں ہے ربو پورا کے جو کرمنا لوگ امینہ کمیونیٹی کے ان کے پاس زندگی خطرے میں ہے بچوں کی زندگی خطرے میں ہے پاکستان میں عورتوں کی زندگی خطرے میں نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں کنونشن اندہ الیمینیشن آل فارمز آف ڈسکرمینیشن اگینس ومن وہاں پر رائے جے پاکستان میں ہمارے پاس اس انٹرنیشنل قوانین پر پرو ومن لا بنائے گئے ہمارے پاس یونیورسل ڈیکلیریشن اپ ہیومن رائٹس کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہمارے پاس وہ پاکستان میں رائے جے ہم نے فنڈامنٹل رائٹس بنا ہے کانسٹیوٹیشن میں پرو ومن لا ہی ہمارے پاس اور ہمارے پاس ہر زلے میں ہر تحصیل میں ایک ومن کا شلٹر ہوم ہے شلٹر ہوم ہر تحصیل لیول پر ہے تو ہمارے پاس جو ہے چائلڈ پروٹیکشن کے ساتھ جو ومن پروٹیکشن کی تنظیمیں کام کرتی انٹرنیشنل آگنائزیشن کام کرتی ہیں ہماری جو سرکار کی جو ومن پروٹیکشن کی جو آگنائزیشن سے وہ کام کرتی ہیں یہاں پر سیما کی سیما کی زندگی کیسے خطرے میں ہم بیٹھے ہوئے نا ہم کسٹوڈین ہیں لاؤ کے ہم سوسائٹی کے کسٹوڈین ہیں ہم فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں سیما واپس آتی ہے تو آپ کو اس کو تحفظ دیں گے ہم تحفظ دیں گے پاکستان کی سرکار تحفظ دے گی اور غلام حیدر تحفظ دے گا اس کی بیوی ہے ریسنٹلی آپ نے میرا انٹرویو دیکھا گا جس میں میں نے ہندوستان کی میڈیا کو بتایا کہ غلام حیدر اپنی بیوی کو رکھنا چاہتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے قبول کرنا چاہتا ہے اس کی بیوی ہے اس کی شادی بریک نہیں ہوئی ہے گلتی ہوتی ہے انسانوں سے غلام حیدر گلتی ماف کر چکا اپنی بیوی کی تو آپ کا کہنے کے مقصد یہ ہے کہ سیما کی زندگی کو وہاں اس لیے خطر ہے کہ اگر وہ سچ بولتی ہے تو اس کو مار دیا جائے گا بلکل سیما سچ بولے گی تو ماری جائے گی سیما کے بچوں کی زندگی خطرے میں ہے اور ہندوستان میں جتنے بھی سوشل ایکٹیویسٹ ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں جو ومن رائٹس پر کام کرتے ہیں جو ومن رائٹس پر کام کرتی ہیں جتنی بھی خواتین جو جتنے بھی سوشل ایکٹیویسٹ ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں سیما کو آپ اس مینا کمیونیٹی سے بچوں کے ساتھ تین دن جو ہے آپ نیو ڈیلی لے کے جائیں ان سے دور رکھیں پھر آپ سیما کی اسٹیٹمنٹ لیں کہ سیما کیا چاہتی ہے سیما کو کیسے ہنی ٹریپ کیا گیا سیما کے بچوں پر کیسے تشدد کرتے ہیں سیما پر کیسے تشدد کرتے ہیں سیما کی زندگی خطرے میں کیسے ہے سیما کیا چاہتی ہے پاکستانہ نہ چاہتی ہے ڈپورٹ ہونا چاہتی ہے یا واپس ربو پورا مینا کمیونیٹ کے پاس جاتی ہے تین دن گھر گھر سے دور رکھیں ربو پورا کے اس گھر سے تین دن آپ دور رکھیں سوشل ایکٹیویسٹ ایک پینل بنایا جائے ہندوستان کی سوشل ایکٹیویسٹ جتنی بھی ہیں ٹاپ کی جو سوشل ایکٹیویسٹ سوشل آگنائزیشن سے ہیں جو وومن رائٹس پر کام کرتی ہیں وہ سیما سیما کو تین دن نیو ڈیلی لے کے جائیں کلکتہ لے کے جائیں بینگلور کے جائیں کہیں بھی لے کے جائیں لیکن ربو پورا گریٹر نوڈاس دور لے کے جائیں مینا کمیونیٹ سے تین دن تین دن کے بعد اس کا انٹرویو لیا جائے اس کا بیان لیا جائے اب بھی اس وقت سیماٹ میں ہے وہ اسٹریس میں ہے 뜻 میں ہے اس کی پسند کی میڈیا اس کے سامنے کھڑی کر دیتے ہیں پھر اسے ایکٹنگ کرائی جاتی ہے بچوں کو جو ہے اس کو اس کو تھریٹ دے کے سیما سے انٹرویو دلائے جاتے ہیں مرضی کے بیانات بلکل دلائے جاتے ہیں سیما کی زندگی خطرے میں سیما پریشر میں ہے سیما منٹلی ٹورمیٹ میں ہے اسٹریس میں ہے سیما کی زندگی بچوں کی زندگی کو خطرہ ہے تو اس سے تو زیادہ چیز یہ ہے کہ آپ براہ راست گورنمنٹ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی چار محصوم بچے ہیں اور اس وقت صدید مشکل مشکلات کا شکار ہے کہ اگر بھارت چاہتا ہے کہ اس کے انسانی حکومت کے پوری دنیا میں چرچے ہوں کہ ٹھیک ہے اس نے ایک وہ دیش جس سے ان کے سفارتی تعلق آت اچھے نہیں تھے اس کے باوجود بچے واپس کیے تو ان کے دنیا میں چرچے نہیں ہوں گے آپ بھارت کی حکومت سے نہیں یہ بات کر سکتے ہیں بھارت کی حکومت آپ سب کو پتا ہے کہ کانگریس بی جے پی کانگریس بی جے پی اسدودین اویسی تو ان میں بٹی ہوئی ہے ان کے معاملات ان کے انٹرنل معاملات جو ہیں ان میں ہی الجھے ہوئے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان کی گورنمنٹ اس معاملے پہ آگے چل کے کوئی ایکشن لے گی ہاں انٹرنیشنل آگنیزیشن ضرور اس میں آہ جو ہے وہ ایکشن لے سکتے ہیں جو پرو ومن آہ لاؤز پر کام کرتی ہیں انٹرنیشنل لاؤز پر کام کرتی ہیں یا بچوں کے حوالے سے جو کام کرتے ہیں ان کو ضرور ایکشن لینا چاہیے لیکن یہ میری تجویز جو ہے رکھی جائے کہ سیما کو ربو پورا سے تین دن جو ہے ان مینا کمیونٹی سے دور رکھے اسٹیٹمنٹ دلائی جائے پھر سیما مینٹلی ٹارمنٹ سے باہر نکلے گی پھر سیما صحیح طرح سے اسٹیٹمنٹ دے گی کہ سیما کیا چاہتی ہے چلے سر آپ کا بہت شکریہ بہت اچھی باتیں کی مزید آپ لوگ کے کوئی سوال آت ہوں گے تو انشاءاللہ کوشش ہوگی پھر ان سے جوابات لیں اور پیش اپ جاری ہے آج بھی دھوپ بھی ہے گرمی اور یہ نکلے ہوئے اسی کام کے سنسرے میں اپنا خیال لکھے گا اللہ آپ